بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے لہوری چکن کڑاہی لہوری چکن کڑاہی کی ایک نیو ریسپی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی اور مزے کی بنتی ہے یہ کڑاہی چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں لیمن جوس اور لسن کے پیسٹ کے ساتھ آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ لیں پیاز لیے دہی ٹوماتر ادھے گلسن کا پیسٹ ہرا دھنیا ہری مرچیں اور مسالوں میں لیے نمک مرچ حلدی دھنیا پوڈر گرم مسالہ جائفل اور جواتری دونوں ہاف ٹی سپون دارچینی بڑی الائچی اور سبز الائچی ٹوماتر بری کار لیے اور انہیں تین منٹ کے لیے کوک کر لینا ہے اس طرح سے ٹوماتر جوس تھوڑا سا ڈھرائے ہو جائے گا گرم تیل میں شامل کر دیں گے بری کٹی ہوئی پیاز جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہوگا اس میں شامل کر دیں گے ادھرک اور لسن کا پیسٹ اور دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے تین منٹ کے بعد شامل کر دیں گے میری نیٹ چکن اچھے سے مکس کریں اور پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ کوک کریں پانچ منٹ کے بعد شکن میں جو پانی ہوتا ہے وہ ڈرائے ہو گیا اور شکن کی اچھے سے بنائی ہو گئے شامل کر دیں گے ٹماٹر تین منٹ کے لیے انہیں کوک کیا تھا دہی ہرا دھنیا اور ہری مرچیں کتنی کلر فر مزے کی لگ رہی ہے اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اور بیس منٹ کے لیے کوک کرنا ہے پندرہ منٹ کے لیے فلیم میڈیم رکھنا ہے اور پانچ منٹ لو ٹو میڈیم بیس منٹ کے بعد لہوری چیکن کڑاہی ڈن ڈککن لگا دیں گے بیس منٹ کے بعد بہت ہی مزید دار اور یمی لہوری چیکن کڑاہی ریڈی ہے شامل کر دیں گے کٹیوی کالی مرچ کٹیوی ادرک تھوڑا سہرہ دنیا اور ہری مرچیں بہت ہی زبردست بنی ہے یہ دہوری چیکن کڑاہی دیکھیں کتنی اچھی اور مزے کی لگ رہی ہے کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ضرور ٹرائی کریے گا ریسپی اچھی لگتو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اللہ تعالیٰ سب کے دسترخان کو برا ہوا رکھیں آمین ملتے ہیں پھر ایک نیور اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ